موسیقی 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 تو ایسی کیا بیچینی ہیں ایسے کیا حالات ہو گئے یا ایسا کون سا پنجرے میں قید کر دیا گیا ہے کسی کو کہ وہ پھڑ پھڑا رہا ہے اڑ نہیں پا رہا ہے میں یہ ٹوٹر پر ٹپنک کی ہے تو آجے وشنوی صاحبی جیدہ بہتر بتا سکتے ہیں پر میرا یہ کہ منطری کسی شہطر وشیش کا نہیں ہوتا ہے منطری کے عدین جو بیبھاگ ہوتا ہے اس کی جواب دے ہی کسی جرے اور سنبھاگ تک سیمت نہیں ہوتی ہے وہ پورے مدھے پردیش کا ہوتا ہے اور مدھے پردیش کے مہانگروں سے لے کر دور سنچل تک آنتیودائی کے لیے وہ بیبھاگ کام کرتا ہے ایسی عوستہ میں کسی شہطر وشیش کی اپیکشہ ہوئی ہے یا کسی شہطر وشیش کا پرتنی تو نہیں ہے اس کارن سے وہ شہطر پھڑ پھڑائے گا یا شہطر بنچت رہ جائے گا مجھے نہیں لگتا کہ یہ بات اس اندرب میں ٹھیک ہے وہ پارٹی کے ورشت نیتا ہیں اور بھارتی جانتہ پارٹی میں آنترے کے لوگ تنت رہے ہمارے لوگ مکھر ہو کر کے اپنی بات رکھتے ہیں اور ہر نیتا کا لگاؤ اپنے انچل کے پرتی ہوتا ہے ہو سکتا ان کے من میں یہ بھاو رہا ہو کہ ہمارے انچل سے بھی پرتی تو ہوتا لیکن سوال کیوں اٹھ رہا ہے شرما جی شرما جی سوال کیوں اٹھ رہا ہے کیونکہ جگہ تو زیادہ لوگوں کی خالی تھی صرف دو ہی شامل کیے گئے مطلب جو ودایق جیتے ہیں اپچناو میں وہ تو شامل کر لے گا ٹھیک ہے اچھی بات ہے مکہ منتری کا وشش عدیقار ہے لیکن جو ہار گئے ان کے استیفے پر بھی تک کوئی بات ہی نہیں ہو رہی ہے ان کا استیفہ بھی منظور نہیں ہو رہا ہے تو پھر بیچین ہی کیوں نہیں بڑھے گی ان لوگوں کی جو کی سالوں سے پارٹی کے لیے کام کر رہے ہیں سنگٹھن کے لیے کام کر رہے ہیں دیکھیں ان دونوں بیدھائکوں پہ جن کو منتری بنائیں کہ اللہ اس لیے نہیں کی جا سکتی کہ انہی کے سمول کے کیاپ کے قرآن سے سرکار بنی تھی انہوں نے خود کے بھوشش کو داؤں پر لگایا بیدھائک سے استیفہ دیا منتری پرشن سے آتری کے پت سے استیفہ دیا اور وہ ایک چناپ جیت کر کے آئے ان کے سامنے سنبیدان ایک سنکڑ اتپن ہو رہا تھا کہ چھے مینے یہ پورے ہو جائیں گے تو وہ منتری نہیں رہیں گے ایسی استیفن کو شفعت کرائی گئی ہے باقی انہیں لوگوں کو شے شستانوں پر شامل کرنا ہے یعنی کہ کوئی دباب نہیں ہے کسی پر سب کچھ بہت آرام سے بہت ایزی لی ہو رہا ہے بہت اچھی بات ہے ابباز حفیث صاحب کانگریس کو کیا خوشی مل رہی ہے کانگریس کو کیا پریشانی دونوں ہی باتیں ہیں جو لگتار وہ اجی بشنوی جی کی سوشل میڈیا پر لکھی کسی بات کو لے کر وہ تنظبی کر رہی ہے وہ اس بات کو لے کر بھی کہہ رہے کہ دراصل سرکار اور بی جے پی دباب میں ہیں ایک خاص نیتہ کے اسی لیے اس کے چہیتوں کو موقع مل رہا ہے باقی کی جو ہے وہ اندیکھی ہو رہی ہے دیکھیں سب سے پہلی بات تو ہمارے لیے کوئی خوشی کی بات نہیں کیونکہ مددی پردیش کے لیے دکھی بات ہے مددی پردیش کے لیے دکھ کے بات اس لیے ہے کہ اتنا سنتولت اتنا سنتولت کیابنٹ مددی پردیش کے اتیاز کے اندر کبھی نہیں دیکھا گیا ہو آپ کیابنٹ منسٹر جو بناتے ہیں آپ کیابنٹ اگڑھن کرتے ہیں منتری پریشت کیوں جن کو دیے جاتے ہیں منتری پت دیے جاتے ہیں اس کے اندر ایک سمنوے ہوتا ہے سنتولن ہوتا ہے ہر شیطر ہر سماج ہر ویکتی کا اس کے اندر پرتنط ہوتا ہے اور سب سے بڑی چیز ہوتی ہے ہر شیطر کا پر بھارتی جنتہ پارٹی نے پہلے تو پچھلی سرکار کے اندر اندور کو اس سے دور رکھا تھا اندور سے کوئی منتری نہیں تھا لیکن اس بار تو بھارتی جنتہ پارٹی نے پوری طرح سے سندیا سرکار چلانے کا فیصلہ کر لیا انہوں نے لوگ تنتر میں گھٹنے ٹیک دیا آگے میں تو سادو بات دیتا ہوں اجے وشنوی جی کو کہ وہ بھارتی جنتہ پارٹی جہاں گلے گھٹنے کی راجنیتی ہوتی ہے گھٹن کے باتا ورڑ میں نکل کے انہوں نے اپنی بات تو رکھی نہیں تو کوئی بولنے کی ہمت ہی نہیں کر رہا ہے مد بھارت کے اندر بھی رامپال سنگھ جی ہوں یا دوسرے لوگ ہوں پٹوہ صاحب ہوں وہ بیٹھے ہوں ہیں لیکن مہاکوشل سے زیادہ بڑا بڑی پرشانی تو وند کی ہے کہ 18 ودایہ کو میں سے آپ کو ایک راج منتری بنانے کی جگہ دی جاتی ہے اور چمبل شیطر کے اندر آپ اتنے سارے منتری بناتے ہیں جہاں سے آپ جس شیطر سے ایک ایک منتری لے کر آئے ہیں جو ہے وند اور چمبل وند اور مہاکوشل وہ بھی راج منتری ہیں کیا مہاکوشل نے غلطی یہ کری تھی کہ اپنے وند کو مکمنتری بنا کے بھیجا تھا پچھلی سرکار میں کملنات جی کے روپ میں یا اس کی سزا مہاکوشل سے لی جائے گی اب اور میں تو شروع سے کہتا ہوں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی انتر کلا مقصود جی یہ مد پردیش کی جنتہ کے لیے نقصان دے بن رہی ہے آپ کی انتر کلا ہو سکتی ہے اپنے آپ کو نقصان پہنچائے لیکن جب وہ انتر کلا جنتہ کا نقصان پہنچاتی ہے جنتہ کا کیسے نقصان ہوگا جنتہ کے کام نہیں ہونے ہیں جنتہ کا نقصان کیسے ہوگا کیا کوئی منتری کیا کسی ایک شیطر وشیش کے لیے منتری ہوتا ہے وہ تو پورے پردیش کے لیے ہوگا دیش کے اس طر پر پورے دیش کا ہوگا آپ شیطر وشیش کی اگر بات کریں تو میں اس کی اوپر بات کہنا چاہتا ہوں جی اپنے شیطر کی بات رکھنے والے جب منتری ہوتے ہیں تو بہت ساری یوجنائیں جو ہوتی ہیں اس شیطر میں آتی ہیں آجے وشنوئی جی بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ پچھڑ جائے گا ماں کوشل اور زیادہ یہ تو خود بھاجپا کے لوگ کہہ رہے ہیں میں بھی یہی بات کہہ رہا ہوں دوسری بات یہ ہے کہ آپ شیطر کی بات کریں تو شیطر کے پر لڑائی چل رہی ہے پرباری منتری مدھ پردیش میں پچھلے دس مہینوں سے نہیں ہیں کوئی بھی زلے کے پاس پرباری منتری نہیں ہے یہاں پٹیریا صاحب بیٹھے ہیں بہت برشت ہیں یہ جانتے ہیں اس کا مہتو کیا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں کہ کتنا مہتو پون ہوتا ہے زلے کو پرباری منتری بننا ملنا لیکن زلے کو ایک بھی زلے کے پاس پرباری منتری نہیں ہے کیونکہ یہ تیہ نہیں ہوا ہے کہ سندھیا جی کا پرباری منتری ہوگا یا بیجے پی کا پرباری منتری ہوگا جانتا پٹیرہ جی آپ نے دونوں پکشوں کو سن لیا اور جو حالات ہیں کیا وہ پہلی بار کھڑے ہوئے ہیں اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا جب ویدان صباح دیکش کو لے کر کچھ بات ہو رہی تھی تو اس کو لے کر بھی اجائے بشنوی بولے تھے اس سے پہلے جب کیابینٹ بن رہی تھی یا اس کا ایکسپینشن ہو رہا تھا تب بھی ان کا درد اس طرح سے جھلکا تھا تو آخر کیا اکیلے صرف اجائے بشنوی ہی ہیں یا پھر باقی اور لوگ بھی ہیں ایسے جو کی بول نہیں پا رہے یا ہمت نہیں جھوٹا پا رہے ہیں سر بھا ایمانداری سے کہوں تو مدرب دیش کا میں نے بہت سلواتی دنوں سے ساری گھٹا کرپ کو دیکھا ہے نائنٹی سکسی سیبن کو تھوڑا دیکھا ہے کہ اس میں عمر بری کم تھی پھر جنتہ پارٹی کے ساتھ سنکال میں یعنی آپاتکال کے بات میں دیکھا ہے دراصل بے میل جب گھٹ بندن ہوا کرتے تو اس طرح کی ستھتیاں پیدا ہوتی ہیں اور دوسری جب آپ کو ستہ بنائے رہنا ہے ستہ پہ کابیج رہنا ہے تو آپ کو ان لوگوں کو بھی اپرت کرنا پڑتا ہے جو اس کے پاتر نہیں تھے یا جو آپ کے لوگوں سے بہتر نہیں تھے یا آپ کے لوگ ایک صحیح کہا جائے کہ نیچر کلیمنٹ تھے دراصل یہ امید بہت ساتھ پہلے سے لگائی جا رہی تھی آپ کے چینل پر بات چیت کرتے ہو میں ایک ساعداب تھے اس نے نہیں تھے میں نے کہا تھا کہ یہ دیکھتیں بات میں پیدا ہوں گی اور یہ دیکھتیں بات میں پیدا ہو گئی صرف ہم بیسنوی جی کی بات کیوں کریں ہم بینہ کے محسرائی کی بات کیوں نہیں کرتے ہیں انہوں نے بھی کہا کہ پاور پولٹیکس کا کھیل ہے جو طاقت ہوتی ہے اس کو منتری بنایا جاتا ہے اور ہمارے پڑوس میں بکاس ہوتا لیکن ہمارے بکاس نہیں ہوتا ہے دراصل ایک فیشتی لوگ ہی بول پاتے ہیں جن کے موں میں جبان ہوتی ہے بھاگی جبان تو سب کیوں بول نہیں پاتے ہیں بھارتی جانتہ پارٹی کو اس خطرے کو بھاپ لینا چاہیے بھارتی جانتہ پارٹی کا انٹرنل جو میکنیز میں ہے وہ ایکٹیویٹیڈ ہو گیا ہے سنگھ سنگھ تھن اور شیوراجی سب ایکٹیویٹیڈ ہیں سب سے بڑی بات ہے یہ تو تیہ تھا کہ جو لوگ سدھیا کے ساتھ آئے ہیں ان کو آپ کو منتری بنانا ہے کیونکہ جو شروعاتی دور میں سمجھتے آپ وہ تاریخ 21 اپریل تھی نہیں پکا ایکیس تاریخ تھی پانچ لوگ منتری بنائے گئے تھے اس میں تلسی سلابت گوبندر راجپوت مینہ سنگھ کمال پٹیل اور سب سے مہتپورن بیکتی ڈاکٹر نروتہ مشرا جی ان کو سب کو منتری بنائے گئے تھا کارکار ختم ہونے کار نے ان کو اسطیفہ دینا پڑا تھا اور پاندرہ بیچ دلوال چلتی ہوئی گاری کو چھوڑکے آئے تھے تو ان کے سیکریفائیس کو آپ کو یاد رکھنا پڑے گا بی جے پی تو کم سے کم پولٹیکل کمیٹمنٹ تھا کیونکہ تلسی سلابت تب بھی پریبہن اور راجہ سمنتری تھے اور سلابت ہی سواست منتری ہوا کرتے ہیں دونوں پار اچھے مارک میں تھے تو اگر انہوں نے کہا ہے تو ان کا کمیٹمنٹ پورا ہونا چاہیے لیکن مجھے رگتا ہے بی جے پی کو چیک کیا آنتریق سمی کرن بگڑ رہے ہیں سندھیا کی بی جے پی میں کسے زیادہ توجہ مل رہی ہے وہ تو سب کو نظر آ رہا ہے اب کوئی اگر آنکھوں پر پٹی بان کر بیٹھا رہے تو وہ بیٹھا رہے دیکھئے آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ پولٹیکل کمیٹمنٹ ایک بڑی چیز ہوا کرتی ہے اور ایک کمیٹمنٹ کا مدربریز میں اگر بی جے پی پالن نہیں کرے گی تو رائی ستھان میں جس طرح وہ پریوک کرنا چاہیتی ہے چھتیز گر میں جس طرح کے کھیل کرنا چاہیتی ہے وہ نہیں کر پائے گی اس لئے مجھے لگتا ہے بی جے پی نے کئی بار کہتے ہیں ہمارے بندل کھڑنے بولتے ہیں کہ اپنے سینے پر پتھر باندھ کے فیصلہ کیا ہے آپ نے پیٹ پر پتھر باندھ لیے ہیں اپنے لوگوں کو گھر بیٹھا دیا ہے لیکن بی جے پی کو مجھے لگتا ہے فوراں سے پیشتہ کائم کرنا پڑے گا دیکھئے بیشنوی جی کا درد ایک بہت بڑا کارن ہے اس کا سمجھئے آپ بیدیارتی پرشت میں جب سیوراج جی مہامنتری ہوتے تھے تب بیشنوی جی ادھیاکش ہوا کرتے تھے تو ادھیاکش ڈسکشن کو چھوڑ گیا اور اور جو اس کا مہامنتری مکھ منتری بنا ہے تو اس دردوں کو بھی باٹنا پڑے گا مجھے رکھتا ہے بیشنوی جی پچھلے چھے اٹھ مہینے سے لگاتار کچھ نہ کچھ بول رہے ہیں پچھلے دنوں چپ ہو گئے تھے ایک بار آپ کے چینل پر ڈھاراج میروپتھ ہونے لگے تھے جب کچھ سوال کے اوپر تو سب سے بڑی دکھتی ہے کہ بیشنوی جی کا سرکار کے دوران کورونا سنکٹ کے لوگ ڈاؤن کے دوران جب ان سے سوال کیا گیا سرکار کے کام کو لے کر تو ناراض ہو کر چلے گئے تھے ڈسکشن کو چھوڑ کر خیر بٹے رہ جی آپ پلیز ہمارے ساتھ بلے رہے گا دہری بردن شرما جی سب کچھ سوال کر لیں شرما جی بتائیے اور سمجھانے کی کوشش کیجئے کی مہا کاشل کے تیرہ بی جے پی ویدھائکوں میں سے صرف ایک کو ہی مانتری منڈل میں شامل کیوں کیا گیا ریوہ سمبھاک کے اٹھارہ بی جے پی ویدھائکوں میں سے صرف ایک ہی کو منتری بنایا گیا وہ بھی راج منتری وہ کیابینٹ منسٹر نہیں وہ راج منتری ہیں تو ایسا کیوں ہو رہا ہے وہ بھی راج منتری منتری منڈل کے گھڑن کو لے کر کے کوئی فلسٹاپ نہیں راج منتری سال بدل گیا شرما جی دوہزار بیس سے دوہزار اکیس شروع ہو گیا آپ سبر کا امتحان لے رہے ہیں اسی لئے لوگ پھڑ پھڑا رہے ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ سرکار کے مخیہ بہت مدوان ہیں اور شیورا جی سب چیزوں پر بہت بیعفقت سے نظر لگتے ہیں اور ان کے دھیان میں وہ ایسا ہوگا اور یدی کسی اینچل میں یدی منتری کی سنکیت کام ہے تو وہ مکہ منتری جی خود سنجان میں لے کر کے وہاں کی چھنٹا کریں گے ایسا مکہ منتری جی کئی بار سرچہ میں چند پتے ہیں دیکھے پہلے تو کورونا چڑھ رہا تو چھنٹا ہو نہیں پا رہی تھی اب تو ویکسینیشن بھی شروع ہو جائے گا آنے والے وقت میں تو کب تک امید کریں کب ان دونوں علاقوں کی طرف دھیان دیا جائے گا نہیں مجھے لگ رہا ہے دھیان نہیں دیا جا رہا ہے ایسا سوچ پیدا کرنا ٹھیک نہیں ہے ترکار لے آپ نے کہا نا کہ وہ اس پر چھنٹا کریں گے تو ابھی تک اس کا مطلب ہو نہیں رہی چھنٹا نہیں ہے دیکھیں میرا سلیے کسی بھی جلے سے کیول بندر اس کے بات نہیں کر رہا ہوں میں مہا کوشل کی کسی بھی جلے سے یادی منتری نہیں ہے تو کیا ترکار وہاں کام نہیں کرتی ہے وہ سنچر کے ورش نیتا سن مکھے منتری جی اور سنگٹا پھر تو بہتر یہ ہو نا کہ منتری پر کوئی ختم کر دینا چاہیے صرف ایک مکھے منتری رہے اور باقی سب ودایک اپنے اپنے علاقے میں ان کو ودایک ندی الارٹ کی جائے اور وہ سب کام کریں پھر تو ضرورت بھی کیا ہے منتریوں کی مقصود صاحب منتری منڈل ختم نہیں کرنا چاہیے پر منتریوں کی سنکیہ تو سنشت ہے اس میں الاسٹی سٹی پہ نہیں آگر کا کیندری کرن کرنا ہے اور پھر وکیندری کرن کرنا ہے اس کا ڈی سنٹالائزیشن کرنا ہے وکیندری کرن تو منتری منڈل کے گھٹن کے ساتھ ہوتا ہی ہے پر چونکہ الاسٹی سٹی کی با کوئی گنجائش نہیں ہے سنکیہ نشت ہے اترے ہی منتری تو بنائے جائیں گے سرکر جن پرستیوں میں بنی ہے جن کے ساتھ ہماری وچن بدلت آتی ہے جن لوگوں نے خود کے کیریئر کو دہا ہوتا ہے سمجھ یہ نا کہ کچھ چیزیں مجبوری میں ہوتی ہیں اور کچھ ضروری کے لیے ہوتی ہے دیکھ آپ کہہ رہے ہیں اب آپ خود یہ اب باز بھائی بتائیے اب جواب دیجئے آپ آپ کچھ بولنا چاہ رہے تھے دیکھیں میں پھر یہی کہوں گا کہ یہ اسانتولت کبھی نہیں ہوتا ہے کیابنٹ آج اس کو آپ ڈیفنڈ کر سکتے ہیں کہ اسانتولت ہے لیکن بند شیطر کو پورا اکیلہ چھوڑ دینا پھر آپ بڑی بڑی باتیں کریں آج پریس وارتہ کے اندر کہ بھائی بدد پردیش کو ہم بکاس کی پت کی اوپر آگے لے کے جائیں گے مافیا کو ختم کریں گے اس کو کریں گے پندرہ سال میں آپ نے کیا کیا وہ ایک الگ بات ہے لیکن آپ پورے پورے شیطروں کو ڈرائے چھوڑنا ہے اندور کی اگر بات کریں تو اندور پچھلی سرکار کے اندر بھی آپ کے پاس کوئی آپ منتری نہیں بنا رہے تھے وہاں پر کیونکہ آپ کی انترکلہ ہے وہاں پر تائی اور بھائی کی لڑائی میں اندور پس گیا اور اس بار بھی تائی اور بھائی کینڈریٹ چھوڑ دیجئے ایملیز چھوڑ دیجئے آپ نے تلسی جی کو بنا دیا اور باقی پورا اندور خالی ہے آپ کہیں گے اوشا تھاکور جی وہ محو سے لڑتی ہیں شنو اندور سے نہیں لڑتی ہیں تو یہ ساری چیزیں پریشانی کس کی ہوگی جنتہ کی ہوگی یہ خود جانتے ہیں ہم نے جب 28 کیبنٹ منسٹرز بنائے تھے تو بھارتی جنتہ پارٹی کو بڑی تکلیف تھی جبکہ اس میں ہر شیطر کا بیقتی تھا سب سے یوہ کیبنٹ تھا مدی پردیش کا آج بھارتی جنتہ پارٹی نے جس طرح سے گھٹنے ٹیکے ہیں شیوراج جی کی سرکار نے سندیا جی کے سامنے اس کا ان کا نقصان کچھ بھی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے پر مدی پردیش کی جنتہ کا نقصان ہو رہا ہے جو ایسا ڈیمیج ہے کہ اس کو irreparable لاؤس کہتے ہیں اور یہ irreparable لاؤس مدی پردیش کی جنتہ کو آنے والے سمائے میں دکھے گا اب ہی بھی وقت ہے کچھ کو ہٹائیے جن کو آپ منتری منڈل کے اندر سوچتے تھے کہ ہار جائیں گے چناؤ تو ہٹا دیے جائے گا لیکن وہ جیت کر آگئے تو آپ کے لیے مصیبت بن گا ہے آپ کی مصیبت جنتہ کے لیے مصیبت نہیں بننی چاہیے کہ جو تین لوگ چناب ہارے ہیں ان کو تو خود آپ کے پارٹی کے راشتری اپاد دیرکشن پراباد جا انہوں نے کہہ جاتا ہے بھئی جو ہارے گا وہ تو جائے گا کیابینٹ سے استیفے ہو گئے لیکن وہ منظور نہیں ہو رہے ہیں جو جیت گئے ہیں جو جیتے ہوئے ہیں جو پہلے کی سرکار میں منتری رہے ہیں ان کی کہیں کوئی پوچھ پرخ نہیں ہو رہی اور مقصود صاحب ایک چھوٹی سو سوال اور جوڑ لیجیے کہ زلے کے پرباری منتری کیوں نہیں بنا رہے ہیں آج بندے میں ایک راجی منتری ہے اور پرباری منتری کوئی نہیں ہے اب آج یہ چنتہ نہ کریے چنتہ نہ کریے بہت بردست پورے بندے کے اندر بندے میں اگر دس زلے ہیں تو ایک بھی زلے کا پرباری منتری نہیں ہے اور اس پورے شیطر سے ایک منتری ہے مہاکوشل میں ایک بھی ظلے نہ بیتول کا کوئی پرواری منتری ہے نہ جبلپور کا کوئی پرواری منتری ہے پورے ظلے خالی پڑے ہوں گے پرواری منتری نہیں ہیں اور منتری بھی اکلوتے ہیں ارے کیا کسور تھا بندکہ اور مہاکوشل کا صرف اتنا کہ ان کے ودایق جو تھے وہ بکے نہیں تھے تو آپ نے ان کو اس طرح سے پرطالت کیا اس طرح سے آپ نے ان کے ساتھ کیا رویہ یہ غلط ہے پرواری منتری بنوائی ہے آپ کی انترکلا شیطر کی لڑائی مہدے پردیش کی جنتہ کے پاس ہر ایک ظلے کے اندر کسی بھی ظلے نے پرواری منتری نہیں ہے چرما جی بتائیے سرکار کو ہیٹوکیٹ آؤٹ کرا بیٹھے لوگ اب ہماری سرکار کو کیسا کیسا مہار درشد دے رہے ہیں بھئیہ ابھی چناپ کی پرکییاں چل رہی تھی تمام سواری پرستیتیاں تھی وہ سب بھی ہوگا جو آپ چاہے رہے ہیں پرواری منتری بنانے کی بیوستہ ہے تو بنایا جائے گا آپ کو اتنی کیا جلدبازی ہے قریب قریب اب آٹھ مہینے سے زیادہ ہو گئے سرکار بنے ہو گئے تو اتنے وقت میں اس دلے کو لے کر کسی کو ذمہ داری دی جائے یا نہیں اور اتنے وقت میں کیا وہاں کا نقصان ہوا یا نہیں ہوا یہ بتا دیجئے دس نمبر کو نتیجے آ گئے تھے میں منتریوں کو یہ تھا شکر مجھے لگا کہ پروار دیے جائیں گے وہ شہسن کے ایک موستہ ہے مکہ منتری جی کے سنجان میں اور بہت جلد سوچی بھی جاری ہوگی کہ کور ماندی منتری کیسے زلے کے پرواری ہوں گے پٹیرہ جی آپ نے دونوں پکشوں کو سنایا لگاتار کیا واقعی میں زلے میں اگر کسی منتری کو پروار نہ سوپا جائے تو وہ تو بغیر گارجن کے اگر کوئی رہے گا تو پھر اس کی پوچھ پرک کیسے ہوگی اسے کیا اس طرح سے ہم سمجھے کہ اگر باغبان نہیں ہوگا بغیچے کا تو پھر تو وہاں پر سارے پیڑ پودے جو ہیں وہ مر جائیں گے سارے گلاب سوک جائیں گے آپ کا کہنا بلکل باجے میں بلکل صحیح ہے دراصل جو پرواری منتری ہوتا ہے وہ راج سرکار اور جلے کی اکانچھاؤں کے بیچ میں کمینکیٹر کی بھوم کام ہوتا ہے ایک ایڈمیسٹریٹر کی بھوم کام ہوتا ہے دراصل ابھی جو بیوستہ ہے اس میں جو پنچ پیارے ہیں پانچ منتری ان کو دو سنبھاگوں کا پروہار سوپا گیا ہے تو وہ اپنے اپنے سنبھاگوں کو دھیان دیتے ہیں لیکن پنچ پیاروں سے اٹھ کے سارے چیزوں کو دیکھنا چاہیے پنچ پیارے میں دو تو باہر ہو گئے تھے لیکن بیوستہ یہ تھی کہ جو پانچ منتری ان کو دس سنبھاگوں کا دائی تو سوپا گیا تھا اب اس کے بعد میں کوئی بیوستہ نہیں کی گئی مجھے رکھتا ہے جلاب جو منتری ہوتا ہے پروہاری منتری ہوتا ہے وہ جلے کا منتری ہوتا ہے قائدے سے اور پولٹیکل سسٹم کو گائیٹ کرتا ہے لوگوں کی جو جنب چاہے ہیں وہ جلاب پرساسن تک پہنچاتا ہے اور اس کے نام ہونے کے قارن جو کلیکٹر ایس پیز ہیں یا دوسرے آفیسر ہیں وہ کئی بار یا تو ان کو مالدسن نہیں مل پاتا اس میں سے کچھ اچھنکل ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ کوئی ہم سے پوچھیں نہیں رہا تو ہماری جواب داری کہ آپ مکھونتری کو ہوتا ہر ہفتے دو پتے میں ایک بیٹھا کرنا پڑتی ہے مجھے اپنے مکھونتری کا دباؤ ان کو پرے کم ہوتا اگر پروہاری منتری ہوتا ہے وہ پروہاری منتری کی بیوستہ بھی اس لئے کی جاتی ہے کہ اس تھانی اپیک چھاؤں کی راج سرکار تک اس کو سنسوچت کیا جا سکے ان کو جانکاری پہنچائی جا سکے پڑھے رہے جی چونکہ آپ دونوں پارٹیوں کو لمبے وقت سے دیکھ رہے ہیں اور مدیپردیش کو بھی بہت لمبے وقت سے دیکھ رہے ہیں ایک شب دم لگاتار یہ سنتے آئے ہیں جب بھی کوئی ڈیفنس کرنے کے لئے سامنے آتا ہے کہ پارٹی کی اپنی ایک انٹرنل ڈیموکرسی ہوتی ہے تو اس لحاظ سے یا تو آپ کڑوے گھونٹ پیئیں اور شانت رہیں یا پھر آپ اپنی آواز اٹھائیں پارٹی کے بھیتر بھی اور جہاں آپ اٹھا سکتے ہیں آج کل تو سوشل میڈیا ایک بہتر پریٹ فارم اس کے لئے کہنے کے لئے بہت اچھا لگتا ہے کہ انٹرنل ڈیموکرسی ہوتی ہے کسی بھی پارٹی میں انٹرنل ڈیموکرسی ٹھیک طریقے سے نہیں ہے اس کے دو دھارن دینا چاہتا ہوں انیس سو اسی میں جب ارجون سنگھ کو مکھونتری چنا گیا تھا تب سب سے اڑا بوٹ ملے تھے سیوہان سنگھ سولنکی کو لیکن کباللات اور ارجون سنگھ کے بوٹ ملا کے کباللات ارجون سنگھ کو مکھونتری بنا دیا گیا امرتہ آنند یعنی مینکا گاندھی کی ماں نے اسے بڑا رول پلے کیا تھا اور پھر میں آتا ہوں انیس ربے میں ربین بھوپال کے ربین بھوپال نے بی جے پی بیدھائیگ دل کی بیٹھک ہوئی تھی ہائیسٹ ایمیل ایج تھے سورگیے کلاس جوسی کے پکش میں لیکن بنایا گیا تھا کسا اور تھاکرے وہ بھی سورگی ہیں ان کے دواوں میں سورگیے سندلال پٹوا کو تو انٹرلل ڈیموکرسی باتیں بہت ہوتی جاتی بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں لیکن کسی دل میں میں نے انٹرلل ڈیموکرسی دیکھی نہیں ہے اوپر چیئے تھوپی جاتی ہیں اور پھر اس کو ایک امنی جامعہ ایک سکھا لگوا دیا جاتا ہے کہ بیدھائک دل کے بیٹھک فیصلہ ہوا ہم نے بہت کنسلٹیشن کیا تھا ساتھ دونوں بڑے دل بی جے پی کانگریس کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ جب جب ایسے موقع آئے ہیں انہوں نے کل ملاکہ آٹوٹیٹ یعنی ایک آدھی کاریواری ہونے کا لگاتار کوسس کیے کہ بس اور پھر انساسن کے نام پر ایکتا کے نام پر میں یہی کہوں گا کہ بھارتی تنتہ پارٹی بڑے بڑے خواب لوگوں کو دکھا رہی یہ شیورات جی کہہ رہے ہیں کہ مدی پردیش کے اندر مافیاں کاند کریں گے سواغت جو گیا ہے کہ ہمارے کملنات جی کی آپ بات کو آگے بڑا رہے ہیں لیکن یہ کہاں سے آگئے پندرہ سال کی سرکار آپ کی تھی سنریکشن کس کا تھا اب ایسے حالات میں جب کورونا میں پورے دیش کے اندر پرشانی رہی پہلے تو آپ انتر کلا کے چلتے اپنے کس کو نہیں بنا پائے سواثت ویبھاگ کے اندر سواثت منتری نہیں رہا ایک مہینہ کورونا کے سب سے بڑی مہاماری کے دور میں سب سے کرٹیکل ٹائم مدی پردیش ہیڈلیس تھا سواثت ویبھاگ کوئی سواثت منتری نہیں تھا کیا وجہ تھی آپ کی انتر کلا سندیا جی اور بی جے پی کے بیچ میں جو ایک سمنوائے نہیں بن پا رہا تھا اپنی مانگوں کو لے کی اس کا نقصان کس نے بکتا جنتا نے بکتا کیونکہ سواثت منتری نہیں تھا وہاں ٹی اے سنگ دیو جی آپ کیونکہ چھتیز گھڑ پہ بھی چرچہ کرتا ہے ٹی اے سنگ دیو جی نرنتر نہ رات تھی نہ دن تھی ہر وقت لگے ہوئے تھے اپنے جنتا کی سیوہ کے اندر سواثت منتری کی روپ میں ہمارے پاس سواثت منتری نہیں تھا اب کیا ہوا ہم سے بڑا پرمان کیا ہے اچھا وقت ادنی اجازت دی رہا ہے باز حفیص صاحب بہت شکریہ آپ کا دہری بردن شرمہ جی آپ کا بھی شکریہ پٹی رہے جی ہمارے ساتھ مانی رہیں گے چھوٹس بریک کے بعد شتیز گھڑ کی بات کریں گے